بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا عقل اور شعور اتا کیا بولنے کی قوت اتا کی شکر اس ذات کا جس نے ہمیں اپنی پہچان کرائی شکر اس ہستی کا جس نے ہمیں اپنے ذکر کے اپنی یاد کے طریقے سکھائے بندہ مومن جہاں اپنے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت پاتا ہے وہاں اس کی زبان سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی ہوتی ہے اور کیوں نہ کرے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاحزاب آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس فورٹی ون اور فورٹی ٹو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ذکر کرو اللہ کا یاد کرو اللہ کو ذکراں کثیرہ کسرت سے یاد کرنا بہت زیادہ یاد کرنا وَسَبْ بِحُوهُ اور اس کی تسبیح بیان کرو اس کی پاکی بیان کرو بُکْرَةً وَأَسِيْلَا سُبْ وَرْشَام اس آیت میں خاص طور پر سُبْ وَرْشَام اللہ کی ذکر کی بات کی گئی کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن کے دن کا آغاز بھی اپنے خالق کی یاد سے ہو اور دن کی انتہا بھی کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہمیں یہاں بھیجا اس دنیا میں اور یہاں سے واپسی بھی اسی کی طرف ہے اسی طرح جب ہماری زندگی کا آغاز اور انتہا اسی کے نام پر ہے تو کیوں نہ ہماری زندگی کے ہر دن کا آغاز اور ہر دن کی انتہا بھی اسی کی یاد اسی کے نام اور اسی کی تسبیح کے ساتھ ہو ویسے بھی غور کریں تو صبح اور شام کا وقت لازمی طور پر اس ہستی کی یاد دلاتا ہے جو صبح اور شام کو ہمارے سامنے لاتا ہے اگر ہم سارے انسان بھی مل کر کوشش کریں تو آسمان پر اور اس زمین پر یہ تبدیلی نہیں لاسکتے سورج کا نکلنا طلوع ہونا اور پھر غروب ہونا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اس موقع پر جب اُبھرتا سورج اور ڈوبتا سورج ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے اور پھر اس کو یاد کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ دعائیں وہ اذکار وہ طریقے سکھا دیئے کہ جن کے ذریعے ہم اسے بہترین سے بہترین طریقے پر یاد کر سکتے ہیں تو آج کے اس سیشن میں ہم صبح اور شام پڑھی جانے والی دعاوں کو سمجھیں گے اور پڑھنا سیکھیں گے پڑھنے سے پہلے ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو کچھ مانگیں دل کی گہرائیوں سے مانگیں پورے احساس اور شہور کے ساتھ مانگیں تاکہ دعا قبول ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا اگر ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں پھر دعا بھلا کیسے قبول ہوگی سمجھنا اور سمجھ کر مانگنا اور مانگتے ہوئے یہ احساس غالب رہنا کہ ہم ایک بہترین چیز مانگ رہے ہیں انشاءاللہ دعا کی قبولیت کا سبب بنے گا یہ دعائیں جو اس وقت آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں یہ تمام کی تمام مسنون دعائیں ہیں یعنی سنت سے ثابت ہیں بساوقات ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن ایسے اذکار کرتے رہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے بلکہ آپ کے بعد کچھ اور لوگوں نے خود سے بنا لیے ان اذکار کی بجائے وہ ذکر کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ زیادہ فائدے کی بات ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکروہ کما ہداکم اس کو یاد کرو اس طریقے پر جیسا اس نے تم کو سکھایا جس کی اس نے تم کو رہنمائی کی تو ذکر کا بھی بہترین طریقہ وہ ہے جس کی رہنمائی اور تعلیم ہمیں قرآن اور سنت سے ملتی ہے سنت سے ملتی ہے